بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول ہماری آج کی وڈیو ہے اگر آپ آئی سی ایکنومکس میت اور کمپیوٹر سائنس اس کمبینیشن کے ساتھ اگر آپ آئی سی ایس کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس کون کون سے فیلڈز آ جاتے ہیں جس میں آپ اڈمیشن لے سکتے ہیں تو ڈیا سٹوڈنٹس اگر سب سے پہلے ہم بات کریں آئی سی ایس کے اس کمبینیشن میں جو لازمی سبجیکٹ آپ پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو الیکٹیو سبجیکٹ آپ پڑھیں گے ان کی نمبر ریشو کیا ہے کتنے نمبر کے یہ سبجیکٹ ہیں پارٹ من میں آپ کون سے سبجیکٹ پڑھیں گے پارٹ ٹو میں کون سے سبجیکٹ پڑھیں گے اس میں دیکھیں ڈیا سٹوڈز آپ فرسٹ لیئر میں انگلیش اردو اسلامک سٹڈی اکنومکس میت اور کمپیوٹر یہ سبجیکٹ آپ پارٹ من میں پڑھتے ہیں اگر آپ موجودہ سٹوڈنٹ ہیں اگر آپ آئی سی ایس کمبینیشن میں کر رہے ہیں تو آپ کا ساتھ ترجمہ تلقران کا سبجیکٹ جون سے وہ بھی ایڈ ہے اب اس میں دیکھا جائے انگلیش کی نمبر سو ہیں اردو بھی سو نمبر کا سبجیکٹ ہے اسلامک سٹڈی پچاس نمبر کا سبجیکٹ ہے اکنومک سو نمبر کا سبجیکٹ ہے میت بھی سو نمبر کا ہے اور اسی طرح کمپیوٹر بھی سو نمبر کا سبجیکٹ ہے اور جو ترجمہ تلقران آپ پڑھیں گے پچاس نمبر اس کے ایڈ کیا جائیں گے اور اسی طرح پارٹ ٹو میں جو آپ سبجیکٹ پڑھتے ہیں انگلیش اردو تو اسلامک سٹڈی کے جگہ پہ پاکستان سٹڈی آ جائے گا اور کمبینیشن آپ کا اکنومکس میت اور کمپیوٹر کا ہے اس کے نمبر بھی سو سو ہیں انگلیش ہنڈرڈ مارکس کا سبجیکٹ ہے اسی طرح اردو بھی ہنڈرڈ مارکس کا پاکستان سٹڈی کے نمبر پچاس ہیں اکنومکس کے سو ہیں اور میت کے بھی سو نمبر ہے اور کمپیوٹر کا بھی سو نمبر ہے ترجمہ تلقران اگر ساتھ ایڈ کریں تو اس کا پچاس نمبر اس کا ہے آپ کا پہلے گیارہ سو نمبر تھا اگر اب ترجمہ تلقران پارٹ من اور پارٹ ٹو دونوں کو شامل کیا جائے تو بارہ سو نمبر بن جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس کون کون سے شعبے آ جاتے ہیں جس میں آپ اڈمیشن لے کے اپنا کریئر جونس ہے وہ سیو کر سکتے ہیں ڈیو سو نمبر آپ نے آئیس ایس کیا ہے اکنومکس میت اور کمپیوٹر کے ساتھ اس کمپیوٹر کے بعد کمپیوٹر کے ریلیٹر جتنے پروگرام آ جاتے ہیں آپ تمام ایڈمیشن لے سکتے ہیں فار ایکزمپل آپ بی ایس کمپیوٹر سائنس کر سکتے ہیں جس کو بی ایس سی ایس کہا جاتا ہے آپ بی ایس آئی ٹی کر سکتے ہیں جس کو بی ایس انفارمیشن ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے آپ بی ایس سوفٹ فر انجینی کر سکتے ہیں آپ بی ایس ڈی ایس جس کو بی ایس ڈیٹا سائنس کہا جاتا ہے آپ بی ایس آئی ٹی کر سکتے ہیں آپ بی ایس انیمیشن کر سکتے ہیں اور کمپیوٹر کے ریلیٹر جتنے ویلڈز آ جاتے ہیں آپ تمام ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ آرٹس کے ڈیفرنٹ پروگرامز میں جانا چاہیں تو آپ بی ایس انگلیش کر سکتے ہیں آپ بی ایس انگلیش لٹریچر کر سکتے ہیں آپ بی ایس انگلیش لنگسٹری کر سکتے ہیں آپ بی ایس لٹریچر اینڈ لنگسٹری کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد بی ایس اردو کر سکتے ہیں آپ بی ایس اقبالیات کر سکتے ہیں آپ بی ایس اسلامی سٹیڈی کر سکتے ہیں بی ایس اسلامک سسٹری کر سکتے ہیں آپ بی ایس ایڈوکیشن کر سکتے ہیں آپ بی ایس سپیشل ایڈوکیشن کر سکتے ہیں بی ایس ہیلتھ انڈ فیزیکل ایڈوکیشن میں آپ اٹمیشن لے سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ بی ایس فیشن ڈیزائننگ کرنا چاہیں تو بی ایس فیشن ڈیزائننگ میں اٹمیشن لے سکتے ہیں بی ایس انٹیر ڈیزائننگ کر سکتے ہیں بی ایس بینکنگ اڈ فینانس بی ایس کومریس اور اس کے بعد اگر آپ بی ایس ٹیکسٹیشن کرنا چاہیں تو آپ اس فیلڈ میں اڈمیشن لے سکتے ہیں آپ سی اے کر سکتے ہیں آپ اے سی سی کر سکتے ہیں آپ بی ایس ہوم ایکنومکس کر سکتے ہیں آپ بی ایس ایکنومکس کر سکتے ہیں اور اس کے بعد مینجمنٹ کے ریلیٹڈ جتنے فیلڈ آتے ہیں آپ تمام اڈمیشن لے سکتے ہیں آپ بی ایس میت میں ایڈمیشن لے کے اپنا کریئر سیو کر سکتے ہیں اگر آپ کل کو لا کے فیلڈ میں جانا چاہیں تو آپ لا کے فیلڈ میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ نے آئیسیس کا جو کمبینیشن یہ چوز کیا ہے اس کے بعد کمپیوٹر کے ریلیٹڈ کم از گونن فارٹی پلس بی ایس پروگرام آ جاتا ہے جس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ بی ایس فلم اور ڈراما انڈسٹری میں ایڈمیشن لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں بی ایس فلم پروڈکشن میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں بی ایس ہوسپٹیلٹی اینڈ ٹوریزم میں آپ ایڈمیشن لے کے اپنا کریئر جان سے وہ سیو کر سکتے ہیں بی ایس فوٹوگرافی یہ ایک ڈگری پروگرام میں اس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں میس کامریس کے ریلیٹڈ بینکنگ کے ریلیٹڈ اور سوشل میڈیا کے ریلیٹڈ جتنے فیلڈ آ جاتے ہیں کمپیوٹر کے ریلیٹڈ جتنے آ جاتے ہیں لاکر ریلیٹڈ جتنے پروگرام آ جائیں گے آپ تمام میں ایڈمیشن لے کے جو اپنا کریئر ہے وہ سیو کر سکتے ہیں تو ڈی ایس ایس کے جتنے کمبینیشن ہیں ان تمام پر آر ایڈی پہنڈے کچھ وڈیوز بنا کے اس چینل پر اپلوڈ کی ہیں ایف اے کے کمبینیشن پر وڈیو بنا کے ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں اور اس کے بعد ایف ایس ای پری میڈیکل ایف ایس ای پری انجننگ ایف اے ایف اے ایڈی آئی کوم ڈی کوم ان تمام وڈز کے بعد جتنے پروگرامز میجر آتے ہیں تمام کے بارے میں آر ایڈی انفرمیشن جونس اس چینل پر اپلوڈ کر دی ہے امید کرتا ہوں یہ جو ہماری آج کی وڈیو جس میں ہم نے آئیس ایس ایکنومکس میت اور کمپیوٹر سائنس کی بات کی اس کے بارے میں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سنا خیار رکھئے گا فی آمان اللہ